جی دیکھیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گال پر پورے پاکستان میں جو ہیں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں لئیے کے نواہی اڈا قاضی آباد میں اگر میرا کامرہ میں دکھا سکتا تو اس وقت کثیر تعداد میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ اس احتجاج میں شریک ہیں پینا فلیکس آویزہ کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پرزور مضمت کر رہے ہیں اور مطالبات بھی کیا جا رہے ہیں تمام جو ہیں وہ آپ کو لائی مناظر دکھاتے ہیں صبحی وزیر علیہ السراک سردار شاہد دین کی خصوصی ہدایت پر آج قاضی آباد میں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے دوسری جانب جو ہے وہ ٹریفک کی لمبی کتاریں اس وقت موجود ہیں تمام جو ٹریفک ہے وہ اس وقت اس ملتان تعمیہ والی روڈ جو مین شہرہ ہے وہاں پہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سردار شاہد دین خان سیڑ کے بھائی سردار مہید دین خان سیڑ اس کے ساتھ ساتھ زلائی صدر پاکستان تحریک انصاب بابا رحمد قطران سمید جو دوسری شخصیات ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں تمام سے اس وقت احتجاجی مظاہرے بھی کی جا رہے ہیں اور ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے تمام جو یہاں پہ کارکنان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عہد دران ہیں انہوں نے ٹائر جلائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پینا فلیکس جو ہے وہ بھی عویزہ کیا ہوئے ان سے بات بھی کریں گے کیا کہیں گے سر احتجاج کیا جا رہا ہے کیا مقصد ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آج اڈا قاضی آباد پر ہمارا پاکستان تحریک انصاب جو ہے زلالیہ کا احتجاج جاری ہے یہ ہمارا سرسلہ وار احتجاج ہے کل بھی ہم لوگ احتجاج پہ تھے تو یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے کپتان کا حکم نہیں ہوگا ہمارا یہ احتجاج جو ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کے جو ہے اوچھے ہتھکندوں کے خلاف ہے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب پر جو ہے قاتل آنہ حملہ ہوا اس کے بعد ہر جو ہے پاکستانی جو ہے شہری کا حق ہے کہ ایف آئی آر اس کے جو ہے بیان کے مطابق ریکارڈ کی جائے لیکن یہاں بدماشی چل رہی ہے موجود ہیں سردار شعبدین خان سیر کے بھائی سردار مہیدین خان سیر جو ہے وہ خصوصی احتجاجی مظاہری میں شریک ہیں ان سے بھی بات کریں گے کیا کہیں گے پہلے مجیادی مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کا جو احتجاج ہے ہمارے کپتان عمران خان صاحب کے حکم پر ہے اور یہ سلسلہ وار جاری رہے گا ہم میں ہم تمام جو احتجاج میں لوگ شرکت کر رہے ہیں پور زور مضمت کرتے ہیں ان پر قاتلانہ حملے کی اور جس طرح سے ایف ای آر ہونی چاہیے اس طرح سے ایف ای آر نہیں کی گئی ہم پھر بھی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہم کپتان کے حکم پر جب تک وہ کہیں گے یہ سلسلہ وار کال جاری رہے گا ہے چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف زخمی ہوئے اور اس کے بعد آج دوبارہ سے لانگ مار سٹارٹ کر دیا گیا ہے جی ملکی ملکی سالمیت کے لیے اور اس ایمپورٹڈ حکومت کو بھگانے کے لیے غلامی سے نجات کے لیے یہ لانگ مارچ جاری رہے گا اور انشاءاللہ ملک کی سالمیت بھی اسی وجہ سے اسی ایمپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے خطرے میں ہے اور کپتان کے حکم پر لانگ مارچ جاری رہے گا پاکستان تحریک انصاف شفیق رنداوہ صاحب موجود ہیں شفیق صاحب آپ کیا کہیں گے ایپوریات تو اب کٹ گئی ہے اب کیا مطالبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایف آئی آر کٹی گئی ہے یہ تو بلکل جیلی ہے فراد ہے ساری پلانٹر سٹوری ہے آپ کو پتا ہے کہ خود مدعی ہیں تو خود جب چاہیں وہ تو ایف آئی آر واپس لے سکتے ہیں یہ تو ایک ہر شہری کا عام شہری کا بھی ایک بنیادی حق ہے وہ تو ہماری قوم کے بلکہ پوری ورلڈ کے ہیرو ہیں جن پہ اتنا شدید قسم کا قاتلانہ حملہ ہوا ہے انہوں نے اپنی طرف سے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کی بھرپور مضامت کرتے ہیں اور شدید احتجاج کرتے ہیں ایمپورٹڈ حکومت کو ہم وارن کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی حرکت کی تو اس کے نتیج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے ذلعی سطر پاکستان تحریک انصاف باور احمد قطرانسہ موجود ہیں سر کیا کہیں گے آپ کی کوششیں ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فرنٹ لائن پہ ہوتی ہیں آج بھی احتجاجی مظاہرے میں شریک ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں لیہ جو ہے وہ ایک بڑا شہر ہے تو ایک چھوٹا ساڈہ ہے قاضی آباد وہاں پہ بھی آج کثیر تعداد میں جو کارکران شریک ہوئے ہیں کیا مطالبات رکھے گئے ہیں میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی گوریچ فتح پور ہو چوک آزم ہو لیہ کا کسی بھی حصے میں ہوں آپ کی اپنے شعبے سے وابستگی لیکن بحصیت شہری قاضی آباد اڈے کے لوگ سردار شہابودین خان سیہر منسٹر لائف سٹاک اس حلقے کی نمائنگی کرتے ہیں ہمارا جنگ ہمارا مطالبہ صرف اس ملک میں انصاف کی بالا دستی کے لیے کہ کیا یہ ملک انصاف کے بغیر چل سکتا ہے ایک طرف آہ قاتلانہ حملہ ہو اور ایف آئی آر درج نہ ہو اور اگر ایف آئی آر درج ہو تو اس کے اندر مرضی کے وہ اندراج کرے اور اس کے اندر متاثرہ فریق کی کوئی بھی اس کے اندر کونسنٹ نہ ہو تو یہ آج قاضی آباد اڈے کے اوپر یہاں کے لوگ اس ظلم کے خلاف جس طرح پورے ملک کے اندر نائنصافی کے خلاف جو تحریک چلی ہوئی ہے قاضی آباد اڈے کے لوگوں نے اس میں اپنی شرکت کا ایسا ہے یہ بات بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی اور چیئرمن پاکستان تاریخ انصاف کے درمیان کی خلافات کا ہے لیکن منس الہی نے واضح یہ پیغام دیا ہے کہ ہم چیئرمن پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور کوئیسن بھی کرنا چاہوں گا کہ جو ملزم گرفتار ہوا ٹھیک پانچ منٹ بعد اس کے کپڑے بھی چینج ہو گئے ہلیہ بھی چینج ہو گئے تمام تار یہ کیسے دیکھیں سازشیں بدنیتی سمپل از دیڈ کہ پجتر سالہ غلام پاکستان کو ازادی دلانے کے لیے سب لوگ اٹھے ہیں کہ ہم انصاف چاہتے ہیں ہم قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم اس ملک کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے قائدی اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے کوشش کی تھی ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے کہ انگریزوں کے بعد ظالموں کی حکومت ہو یہاں اور یہ احتجاجی مظاہریں کب تک جو ہیں وہ جاری رہیں گے آلہ کی عادت کی جانب سے سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو لوگوں سے پوچھا جائے نوجوانوں سے پوچھا جائے ان کے ووٹ کے ذریعے اس ملک میں حکومت قائم ہو اور وہ حقیقی لیڈرشپ کی بنیاد پار ہو اب کٹ پتلیوں کا دور گزر گیا ہے اب جھوٹ فری پروپاگنڈا کنٹرول ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پوری دنیا میں مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں اب کنٹرول میڈیا نہیں ہے اور وہ لوگ جو یہ حرکتے کر رہے ہیں وہ ستر اور اسی اور نوے کی دائی کے اندر اپنی مومنٹ کر رہے ہیں آجی دیکھیں احتجاجی مظاہریں جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں حالان کیادہ کی ساتھ ساتھ جو کارکنان ہیں وہ بھی اس احتجاجی مظاہروں میں جو ہے وہ شریک ہے ٹائر جلائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ملتان تعمیہ والی روڈ ہے اس کو لاک کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ایمبولنسز ہے اور باقی جو مریض ہیں ان کو راستے جو ہے وہ بھی دیے جا رہے ہیں کارکنان بھی یہاں پہ ان کارکنان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کیا کہیں گے احتجاجی مظاہروں میں شریک ہیں آپ ہی میں اردنی آتی ہے اس کو بولنے پنجابی میں بولنے کسی میں بولنے آپ سجد عمران خانی بسم اللہ الرمانہ عمران خانی حکومت صحیح ہے بہت ہی حالات خراب ہے آپ کیا کام کرتے ہیں اور ڈریور ہو تو رستے بلاک ہیں ہر جگہ رستے بلاک ہیں اس کے باوجود آپ جو ہیں چار دین بندھ رہا گاڑ بند کریں کوئی سان تکلیف نہیں ہوئی عمران خان ہے عمران خان باجان قربان ہے اکرtic nem جان دینا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ان مشکلات مہنگائی عمران خان کے دور میں زیادہ تھی عمران خاند دور میں میں گیای نہیں تھی ابھی مہنگئئئئئیا ہے عمران خاند دور میں میں نہیں ابھیo ایک کس دیندہ ای میاں ایا تھا لوگ میں عمران خانا آیا آمومگیائئئی گیتی امران کا کوئی مغیائی نہیں گئی تھی پچھلے نانتے ہیں ان پر جیڑے ہیں ان پر سارے گھنے ہیں تمام مناظر جو آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈریورو کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جتری بھی مشکلات ہیں وہ کم ہیں